نمشکار دوستو میں ربنیک ویگ آپ کے سمکش ہوں اور یہاں میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک امروت کے پیڑ کے سمکش کھڑا ہوں یہ امروت کے پتے بہت لاپکاری ہیں امروت کے پتے اتنے سارے اتنا زیادہ لاپکاری ہیں کہ شاید آپ کو سوچ کر بھی آشری ہو یہ جو امروت کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کو دل کرنے میں مدد کرتے ہیں اس سمیں میں اپنے گھر میں ہی کھڑا ہوں اور یہاں یہ امروت کا پیڑ ہم نے لگایا ہوا ہے تو دوستو یہ امروت کے پتے کی جنا میں تھوڑی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امروت کے جو پتے ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کو دل کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے کی پہلی بات امروت کے جو پتے ہیں ان میں بہت شکتی چھالی انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے کی کیورسٹین، کیمفیرال، لیوٹیولین، روٹین، کیٹیچن اتنے سارے انٹی آکسیڈنٹ جو آپ گرین ٹی میں پاتے ہیں اس کو کیٹیچن کہتے ہیں وہ آپ امروت کے پتوں میں بھی پا سکتے ہیں پھر اس میں کیورسٹین ہوتا ہے جو آپ پیاج میں پاتے ہیں پھر اس میں لیوٹیولین ہوتا ہے جو آپ سیج، پارسلے، آٹھی چوک، تھائی میں پاتے ہیں تو یہ انٹی آکسیڈنٹ کی کھان ہے میرے ساپ سے تو دوستو اتنے سارے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ بہت ساری گمبیر بیماریوں میں لاپکاری ہے جیسے کی کینسر ہے، دائیبیٹیز ہے، اچھ رکھ چاپ ہے، ہردے روگ ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں جیسے لیور سمبندت روگ، کیڈنی سمبندت روگ، اتیادی ہے دوسری بات دوستو یہ جو امروت کے پتے ہیں ان میں پوٹیشیم بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ کو اچھ رکھ چاپ کی دکت ہے تو امروت کے پتوں کی چائے بنا کے پیئیں اور آپ کو ڈیفنیٹلی بہت لاپ ہوگا یہ جو امروت کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں بہت بہت سارے عوشدک گڑھ ہیں اچھا، اگلی بات کی امروت کے جو پتے ہیں ان میں ویٹامین اے اور ویٹامین سی دونوں بہت شکتی شالی ویٹامین ہیں جو اس میں ہمیں ملتے ہیں اور یہ دونوں ویٹامین آئنٹی آکسیڈن کا کام کرتے ہیں یعنی کہ شریر میں چھپے بیٹھے جو فری ریڈیکلز ہیں، مکت کرنے ہیں ان کا صفایہ کرنے میں مدد کرتے ہیں یعنی کہ پھر سے یہ گمبھیر بیماریاں جیسے کینسر ہے، ہردے روگ ہے، لیور سمبندے روگ، کڈنی سمبندے روگ اتیادی ان کے لیے بہت لاپکاری ہے دوستو شاید آپ کو یہ جان کے آشچری ہو کہ ایک امرود میں چار سنترے کے برابر ویٹامین سی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے روگ پرتے روگ شمتہ کے لیے بھی امرود کے پتے بہت امپورٹنٹ ہیں آج کل ہم سب کو اپنے روگ پرتے روگ شمتہ کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے تو امرود کے پتے کی چائے بنا کر پیئیں آپ کو بہت لاپ ملے گا اس کے بعد نتروں ایک اور بات دیکھئے کہ امرود کے پتوں میں کیلشم، میگنیشم جیسے کھنج پدارت ہیں جو پھر سے ہردے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اچھے ہیں اور ہڈیوں کے سمبندد بیماریوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں امرود کے جو پتے ہیں یہ ڈائیبٹیز میں خاص طور پر بہت کام آتے ہیں تو اگر آپ کا بلڈ شگر لیول بہت زیادہ ہے تو آپ پھر سے امرود کے پتوں کی چائے بنا کر پیئیں اور آپ کو جرور لاپ ہوگا امرود کے جو پتے ہیں ایک اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ڈائیریا میں بہت مدد کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو دست ہے، ڈائیریا ہے تو پھر سے امرود کے پتے آپ کے لیے بہت لاپ کاری ہیں امرود کے پتوں کی چائے بنا کر پیئیں اور آپ کو ڈائیریا میں میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کو ڈائریہ میں بہت لاب ملے گا تو یعنی کی امرود کے پتے آپ دیکھئے اس میں بہت سارے عوشدگ گھڑھ ہیں اور اس کو سوپر فود کا سٹیٹس دیا جا سکتا ہے یعنی کی اچھ کوٹی کا کھانا تو دوستو امرود کے پتوں کی چائے کا سیبن کوشش کریے کہ کم سے کم ہفتے میں دو تین بار جرور کریں اچھا دوستو تو میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شب رہے